سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان ملت اسلامی آپ تمام اممتی کو مفصل کی طرف سے سلام مردے خرم بڑی پردانشین عزت دار معارو بحنہ کو مفصل کی طرف سے سلام مردے برکے برحال اللہ سے امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی بلامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستے سے ان درندوں کی درندگی سے ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے ان بردکاریوں کی بردکاری سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر عباس ہے ہر شرط ہے آپ لوگوں محفوظ رکھے بھرکے برحال دش کے حالہ سے بھی میرے دوستو آپ لوگ واقف ہیں دش کے باہر کے حالہ سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور ہمارے کچھ لوگ جو بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ڈھونگیے ساتھ سپریم کورٹ نے کے فیصلوں پر اس نے وہاں پہ حاضر ہوا تھا اس کو الٹھا ٹھرنا چاہیے تھا پچھوالا سے ٹھرنا چاہیے تھا لیکن پاؤں سے ہی ٹھہرا جبکہ اس کو ٹھرنا چاہیے تھا اس کے سر کے بل سے کیونکہ اتنی گندگی مچائی تھی مچائی کیا مچا بھی رہا آیا بھی اس کرن پہ نہیں آرہا لیکن ساری گندگی اسی کی چل رہی ہے خاص کر مسلمانوں کو لے کے اور اسلام کو لے کے اتنی گندی ذہنیت ہے اس کی اتنی گندی سونچ ہے اس کے اتنے گندے وچھا رہے اس کی جنپت کا انڈا یہ کہاں کی پیداوار ہے کس کی نسل ہے کس کی دین ہے کیونکہ اس کی امہ باؤ کا تو پتہ نہیں نہ امہ نکالی سے معلوم ہے نہ باؤ جو ہے پہلا سے معلوم ہے امہ کو اس کی بس نکل گیا ہے انہیں وہ معلوم ہے کہاں سے نکلا کس کو نکلا وہ تک پتہ نہیں ہے خیر ہم کو ان چیزوں میں بغیر علچے کے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں جو اس کے اوپر جو پڑسن جو جا کے آیا انہیں کاروائی کیا ہوئی آپ لوگ یہ جاننا بہت ضروری تھا اس کے لیے انٹرنیشنل کورٹ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ ایسے لوگ جو کریمنل مینڈ لوگ ہوتے جو کریمنل ہوتے ہیں ان کو کوئی کارپریٹر کانسلر کا بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا کارپریٹر بولتے ہیں اندر کارپریٹر کا بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا لیکن اس کو چیف منسٹر بنایا گیا اس کو فوراً اپنے اختدار سے ہٹا دینا چاہیے اور اس کو کوئی الیکشن انڈے نہیں دینا چاہیے پہلی بات دوسری چیز اس کی جگہ سلاحوں کے پیچھے ہوتی ہے یہ یہاں تک سپریم کورٹ اور سرکار کے اوپر ہم حروسہ کرتے ہیں اس پاپی کو اس خاتی کو اس کے خاتیوں کی سزا اس کو ملے اگرچہ نہیں دیں گے یہ لوگ تو پھر ہم کو ہی کچھ کرنا پڑے گا ہم کو سنچنا پڑے گا دوسرے طریقے سے یہ کہنا تھا انٹرنیشنل کورٹ کا جو کہ بہت اچھی بات ہے اب ہم کو خابل ذکر بات یہ ہے خابل تحسین بات یہ ہے رمضان آنے کے لئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہے بلکل سرکپے برکتوں والا عظیم مہنہ عبادتوں کا مہنہ یعنی یہ بھرمار ہے مسلمانوں کے لئے اس مہنے میں اگرچہ اس کے اوپر یہ سارے سزائیں جو جو انٹرنیشنل کورٹ نے بتایا ہے اس کو اختدار سے ہٹا دینا چاہیے اور یہ اس کو سزا ملنی چاہیے دوسری چیز انہیں جو جو حرکتیں کی آئے وید پروف کے ثابت ہوگا انٹرنیشنل کورٹ میں ثبوت کے ساتھ ثابت ہو چکے ہیں اور اس نے کچھ چار جواب دیا تھا وہ بھی جو ایسا جوابات اس کے صحیح نہیں تھے کیونکہ جو جوابات دیا اس نے جو سوالوں کا آنسر دیا جو جواب دیا وہ آلریڈی کورٹ کے پاس پہلے سے ہی پروف تھے اس کے بہوجود دوشی کو پوچھا جاتا ہے مجرم کو پوچھا جاتا ہے چور کو پوچھا جاتا ہے ارے چور تُو نے کانکا چوریاں کیے تو چور تو کبھی نہیں بتاتا وہ کورٹ کو بھی معلوم رہتا لیکن پروف کے بنا پر آپ بھی جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں بہرحال سارے پروف اس کے خلاف تھے جو اس کے وہاں تک لے کے گئے ہیں سارے پروفوں کے ساتھ لے کے جانے سے اس کو بلائیا گیا وہاں پر سارے پروف سڈمٹ کرنے سے کیونکہ یہ انسانیت کے نام پہ دھبا ہے اور بہت خطرناک ہے بہت بڑا خطرہ ہے انسانیت کو اور صرف یو پی واسیوں کو نہیں بلکہ پورے عالم میں ایسے خطرناک ازدہے رہے اگرچہ تو یہ آپ کبھی بھی اپنا ڈس سکتے ہیں اپنا ڈاک مار سکتے ہیں اور یہ زہرلہوں کو گلے کھندلنا ان کے نڑلے کھندلنا بہت ضروری ہے ان کا زہر نکالنا بہت ضروری ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ انٹرنیشنل کورٹ نے کہا انٹرنیشنل کورٹ نے یہی کہا کہ ایسے خاتیوں کو آزاد چھوڑنا دیش کے لئے خطرہ ہے اور اس کو جتنا جلدی ہو سکے ہم سرکار سے یہ امید کرتے ہیں یہ بھروسہ کرتے ہیں کہ اس کو جل سے جل اختیار سے بھی ہٹا دے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دے اگرچہ سزا دینے میں سرکار ناکام رہی سپریم کورٹ ناکام رہا تو پھر ہم سنچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم اس کے لئے اگلا خدم کیا اٹھا سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے تو میرے عزیز دوستو میرے بھائیو جب تک میرے پاس آ نہیں جاتا میں آپ لوگوں کو جب تک دیتا نہیں ہوں اس لئے آپ لوگ تھوڑا سا سبر بھی کرنا ایک دو تین دن تو کوٹ لیتا ہے اپنا فیصلہ دینے کے لئے پھر بھی یہ دو تین دن میں یہ آپ لوگوں کے سامنے آیا ہے ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے دعاوں کا اثر ہے کیونکہ اس باپی نے مسلمانوں کو جو عزیتیں دی جو تکلیفیں دی کتنا بیف کے نام پہ مارا ماب لنچنگ کے نام پہ بلتکاری اتنی عام ہو گئی وہاں پہ یوپی میں مسلمانوں کو جینا مشکل کر دیا کئی گھروں پہ بلڈوزر چلایا کئی دکانوں پہ بلڈوزر چلایا اب یہ لوگ دیش میں تو انصاف نہیں ہو سکتا بولکہ یہ لوگ انٹرنیشنل کورٹ کی طرح ارجو ہوئے اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دو میرے عزیز دوستو میرے بھائیو انٹرنیشنل کورٹ کو جانے والے ایسے لوگ ڈائریک اتنے لوگ گئی رہے لیکن جو لیٹرز دیتے ہیں اپنے ایڈریس کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ اپنے حوز نمبر کے ساتھ سارے کچھ سگنیچر کر کے تھمز لگا کے دیتے ہیں وہ اس سے تقریباً تیرہ لاکھ لوگ اس کے مخالف ہے اس کے خلاف گوائی دیئے کہ تیرہ لاکھ لوگوں کا کیا کیا نقصان کیا ہے اس نے ان کے گھریں کس طریقہ طریقے سے لوٹے ہیں ان کا کاروبار کس طریقے سے بند کیا ہے آج وہ لوگ جینا دوہار ہو گیا جینا مشکل ہو گیا کس دشواری میں زندگی گو سارے ہیں کتنے ڈر و خوف میں ہیں یہ سارے چیزیں انٹرنیشنل کورٹ کو بتائیں تو اب انٹرنیشنل کورٹ کا کیا کام بنتا ہے انسانیت کہنا تھے سامنے آنا اور ایسے دوشی کو سزا دینا اس کا کام بنتا ہے لیکن انٹرنیشنل کورٹ کی بھی کچھ لیمیٹ رہتے ہیں کچھ حدود رہتے ہیں پہلے وہ سرکار کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کاروبی کرے ایسے لوگوں کے اوپر ان کو سخت سخت سزا دے اور جو چیز پہ ہے جو اختدار پہ ہے وہ اختدار سے بے دخل کرے یہ پہلے سرکار کو بتاتے ہیں نئے سننے کی صورت میں یہ لوگ پھر اپنے آپ گود میں اٹھا کے بھی لکھے جاتے ہیں گود میں اٹھا کے بھی لکھے جاتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا چینہ کے وزیر خرجہ کا بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوگا سری لنکا کے ڈیفینز منسٹر کے ساتھ کیا بڑھتا ہوا کیا سلوک ہوا آپ لوگوں نے دیکھا یہ چیزیں دو تین تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو کہ ایک چرچہ کا باز بنے تھے ویسے ہی یہ پاپی کو بھی سزا مل سکتی لیکن یہ سرکار دے گی کیونکہ معلوم ہے اگرچہ مہاں پہ ملی سزا تو بڑے خطرناک سزا رہتی اس لئے انہوں سزا دیں گے ہو سکتا ایک دو تین سال کے لئے ان کو بڑھترف کر دیں گے اور ان کو ایک دو تین مہینے اندر جیل میں دالیں گے ان کو یہ ہوگا اور کچھ نہیں یہ ایک بات الگ ہے اگرچہ اس کو ایک دن کے لئے بھی دالیں اگرچہ تو یہ ہماری بہت بڑی چیتیں پہلی بات اس کو سات سال نہیں تین سال نہیں ایک سال کے لئے بھی اختدار سے باہر کر دیئے تو یہ بھی ہماری چیتیں جبکہ ہمارا ماننا اور کہنا یہ ہے اور رول سے یہ تو ان کو فالو ہر حال میں کرنا پڑے گا یہ تو ہماری خوشی کا پیمانہ ہے جو میں بتایا آپ لوگوں کو جبکہ انٹرنیشنل کورٹ کے یہ رول سے ایسے آدمی کو کارپریٹر الیکشن بھی لڑنے کا حق نہیں ہے وہ بھی نہیں لڑ سکتا ہوں یہ خوشی لگوے ماہ پہ آج سے نہیں تھٹی ون یر سے خانون بن چکا ہے لیکن بہت کم اسے کنٹری ہیں جو فالو کرتے ہیں اس کو مثال کے دور پہ فالو کرنے والے کون ہے ترکی ہے ریشیا ہے یہ کنٹری ہیں کیا ہے فالو برابر کرتے ہیں جو انٹرنیشنل کورٹ کے جو حکامات ہوتے ہیں یو انسیسی اخوائی متحدہ کے اس پہ چلتے ہیں یہ لوگ لیکن یہ ہمارے پاس تو معلوم ہے میں نہیں تو میرا باپ بڑا میرا باپ نہیں تو میرا سالہ بڑا بلے ویسا ایسا چلتا ادھر تو اس سے ہم کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مقصد میں ہم کامیاب ہو گئے اور یہ کوشش ہماری جب تک جاری رہے گی جب تک یہ سرکار کیا کرے گی سرکار اگرچے نہیں کرے گی ہم انٹرنیشنل کوٹ کے پھر دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے تاکہ اس کو جل سے جل سزا ملے اس پاپی کو اس آتنکی کو اس زہلے کو اس سنیاسی کو اس جوکر کو اس باؤنے کو اس کی جنپت کا انڈا اس کے اوپر تو برابر ہو گئی ہوگا ہر حال میں ہوگا اور ہم بھی لطف اٹھائیں گے اور آپ لوگ بھی لطف اٹھائیں گے لطف اندوس بھی ہوں گے انشاءاللہ و تعالی یہ چیز ہماری ہو کے رہے گی اور یہ ساری خوشی ہمارے دیش کے ہر مسلمان کو ہوگی کیونکہ ہر مسلمانوں کا دل دکھائے ہے اس نے اتنے نیچ اور اتنے زلیل حرکتیں گا رہی ہے کیا چاہ رہا تھا نہیں معلوم کرتے وقت یہی سن جاتا تھا اس نے کہ اس کو کوئی دیکھے گا نہیں کوئی بولے گا نہیں کوئی ٹوکے گا نہیں کوئی روکے گا نہیں ارے سب سے بڑا حکمان تو اللہ ربی لزت ہے رہے پاکھنڈی ارے تمہاری اوقات کیا ہے رہے تم لوگ غٹری جانور غٹر میں بہنے والے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے غٹری کیڑے ہیں تم لوگ سنے رہے جانوروں بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحوں میں اتحاد برقاہ رکھے نمازوں کی پابندی کریے ماباپ کے خدمت کریے بڑاؤں کے حکام پر عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ